اسلام علیکم guys welcome back to my channel health and beauty secret اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے اردگید خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں چینی کا ایک ایسا نقصان آپ سے ڈسکس کروں گی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی نہیں آنے والی معلوماتی ویڈیو سے محروم نہ رہیں اپنے مدافتی نظام کو مضبوط رکھنا بظاہر کافی مشکل نظر آتا ہے جس کے لئے ورزش نیند کی اچھی عدات متوازن غزہ اور تناؤں کو قابو میں رکھنا آسان نہیں لگتا مگر یہ آپ کی قیمتی وقت اور کوششوں کا کامیاب حل ہوتا ہے جو صحت مند رہنے میں مدد دیتا ہے اس وقت کیا ہوگا جب آپ کی اتنی بھرپور محنت بس ایک مخصوص غزہ کے استعمال سے ضائع ہو جائے آپ کیسا محسوس کریں گے جی ہاں واقعی یقین کرنا شاید مشکل ہو مگر میٹھے کا زیادہ شوق آپ کی مدافتی نظام کے لئے تباہ کن ثابت ہوتا ہے خصوصاً اس وقت جب کرونا وائرس کی وبا کے باعث گھر کے اندر زیادہ وقت تک رہنا پڑتا ہے تحقیقی رپورٹس اور طبی ماہرین کے مطابق بہت زیادہ چینی جسمانی نظام کے اندر بیکٹیریا یا وائرسز کو پھیلنے کی سہولت فراہم کرتی ہے کیونکہ اس کے اثر کے باعث ابتدائی دفاعی نظام صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا امریکہ کے کیلوی لینڈ کلینک کے ڈاکٹر مایکل روائزن کے مطابق یہی وجہ ہے کہ زیادہ تس کے مریضوں کو متعدد انفیکشنز کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا مدافتی نظام درست طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی کس طرح مدافتی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے دائمی امراض جیسے ڈیابٹیز اور امراض کل سے ہٹ کر بھی چینی کا استعمال جسم کے وائرسز یا دیگر انفیکشنز کے قلاف لڑنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو مگر امراض سے لڑنے کے لئے جسم کو مخصوص خلیات جن کو خون کے سفید خلیات قرار دیا جاتا ہے کی ضرورت ہوتی ہے جو میٹھے کے زیادہ استعمال سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان مخصوص خلیات کو خون کے وائٹ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے فروٹ فلائز پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ میٹھے کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں خون کے سفید خلیات اپنا کام کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں اور وائرسز اور بیکٹیریا پر کابو پانے میں ناکام رہتے ہیں ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ہائی بلڈ شیگر کے نتیجے میں ڈیابیٹیز کے مریضوں میں انفیکشن سے لڑنے میں مدد والے نظام متاثر ہوتے ہیں زیادہ چینی والی غزاؤں کو ڈیابیٹیز ٹائپ ٹو کا باعث سمجھا جاتا ہے یعنی زیادہ میٹھا آپ کو ڈیابیٹیز کا شکار بنا سکتا ہے اور کوویڈ نائنٹین کے شکار افراد اگر ڈیابیٹیز کے شکار ہوں تو ان میں سنگین پیچیدگیوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی چینی مدافتی نظام کو کمزور بنا سکتی ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ صرف 75 گرام چینی کا استعمالی مدافتی نظام کو کمزور بنانے کے لیے کافی ہے اور ایک بار خون کے سفید خلیات متاثر ہو جائیں تو مانا جاتا ہے کہ اس سے مدافتی نظام 8 گھنٹے کی نیند ورزش اور متوازن غزہ بھی چند سافٹ ڈرنگز یا دن بھر کی کچھ میٹھا کھانے سے ہونے والے نقصانات سے بچا نہیں سکیں گے یہ تحقیق 1970 کی دہائی میں سامنے آئی تھی مگر 2011 کی ایک تحقیق میں بھی اس کے نتائج کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا گیا تھا کہ چینی کا زیادہ استعمال وائرسز اور بیکٹیریا کے حوالے سے مدافتی نظام کے ردے عمل کو کمزور کر دیتا ہے 70 گرام چینی کا حساب کرنا تو مشکل ہے مگر یہ جان لیں کہ ایک سافٹ ڈرنگ میں ہی 40 گرام تک چینی ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دن پر میں کتنی چینی کھائی جا سکتی ہے عالمی ادارہ صحت اور امریکہ کے صحت کے ادارے CDC نے مشورہ دیا ہے کہ روزانہ 6 چائے کے چمچ یا 25 گرام سے زیادہ چینی کا استعمال نہ کیا جائے اس مقدار میں وہ مٹھاس بھی شامل ہے جو آپ کی چائے میں موجود ہوتی ہے جبکہ فاسٹ فوڈ میں بھی مٹھاس کافی ہوتی ہے اگر آپ متوازن غزہ کے ساتھ چینی کے استعمال کو حد میں رکھیں یعنی 25 گرام روزانہ تو مدافتی نظام زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے ساتھ آپ کو امراض سے بچائے گا شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مضبوط مدافتی نظام کرونا وائرس کا شکار ہونے سے تو نہیں بچا سکتا مگر اس کے جان لے واسرا سے ضرور کسی حد تک بچا سکتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں